موسیقی چلتے ہمارے موضوعات کی طرف ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذین یعظون المؤمنین والمؤمینات بغیر مقتسبوا فقد احتملوا بہتان وعثم مبینہ کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عیزہ دے بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہی نہ ہو وہ بڑے ہی بہتان اور سریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں یعنی ان کو بدنام کرنے کے لیے ان پر بہتان باندھنا ان کی ناجائز تنقیص و توہین کرنا جیسے روافظ صحابہ اکرام پر سب وہ شتم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نعوذ باللہ خلافت کو غصب کر لیا بلکل یہ بے سروپیر والی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں ان کی طرف ایسی باتیں منصوب کرتے ہیں جن کا ارتکاب انہوں نے کیا ہی نہیں امام ابن کسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رافظی منقوس القلب ہے یعنی ممدوح اشخاص کی مضمت کرتے ہیں اور مضموم لوگوں کی مدح کرتے ہیں یعنی جس کی تعریف کرنا ہے اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور جس کو برا بھلا کہنا ہے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں تو یہ روافظ کا الٹا معاملہ ہے تو یاد رکھئے کہ کسی مومن کی طرف کسی مسلمان کی طرف ایسی بات منصوب کرنا جو اس کے اندر ہے ہی نہ جو فعل اس نے کیا ہی نہیں ہو وہ اس پر بہت بڑا بہتان ہے بہتان کے تعلق سے انشاءاللہ آگے ہم گناہ کے سیکشن میں ضرور دیکھیں گے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کیا اس کے نقصانات ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں میں نے سوچا ہے کیوں نہ آپ لوگوں کے سامنے وہ دعائیں میں پیش کروں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جنازے کے لیے پڑھنا کیونکہ عزیز بھائیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ امام کے پیچھے جنازے کی نماز تو عدا کر رہے ہوتے ہیں امام سررا نماز جنازہ پڑھا رہا ہوتا ہے خاموشی سے وہ خود پڑھ رہا ہوتا ہے اپنے نفس میں لیکن ہم تو جانتے ہی نہیں پیچھے کیا پڑھنا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں پیچھے کیا پڑھنا ہے کونسی دعائیں میت کیلئے پڑھنی ہے بچارہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کی وفات پر ہم اس کے پاس کھڑے ہو کر کے صحیح طریقے سے اس کو دعا نہیں دے پاتے کتنے افسوس کی بات ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح احادیث کی روشنی میں وہ دو چار دعائیں میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ میں اور آپ اس کو اچھے سے یاد کر سکے اور اس کو جب بھی ایسا موقع ملے تو ہم اس کو پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھیں چاہے امام صررن ہو جہرن ہو دعا ہمیں پڑھنی چاہیے دعا دینی چاہیے ایک حدیث سب سے پہلی دعا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رابی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک جنازے میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے مییت پر یہ دعا کی اللہم مغفر لی حیینا ومیتینا وشاہیدینا وغائیبینا یہ پوری دعا ہے یہ دعا آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی ملے گی آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیجی اور یاد کر لیجی اس کا کیا ترجمہ ہے کیا مطلب ہے دیکھیں اس دعا کا مطلب یہ ہے ہم اس دعا میں یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمارے زندوں کو ہمارے مردوں کو ہمارے حاضر لوگوں کو ہمارے غائب لوگوں کو ہمارے چھوٹوں کو ہمارے بڑوں کو ہمارے مردوں کو ہماری عورتوں کو بخش دے کتنی پیاری دعا ہے پھر آگے ہم کہتے ہیں اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ اور جس کو وفاد دے تو ایمان پر وفاد دے اے اللہ ہمیں اس کے عجر سے محروم نہ کر اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر کتنی پیاری دعا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان دعاوں کو یاد کریں اور اس دعا کو جو دعا میں نے پڑھی ہی ہے آپ سکرینشوٹ لے لیجئے اور ضرور بھی ضرور یاد کیجئے تاکہ جو شخص اس دنیا سے جا رہا ہے اس کو کچھ دعائیں ہم دے کر کے بھیجے اور یہ دعا تو ہمارے لیے بھی ہے اور حاضرین کے لیے بھی ہے اور تمام لوگوں کے لیے لہذا آپ ضرور اس دعا کو یاد رکھیں انشاءاللہ کل پھر ہم ملاقات کریں گے تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گا آپ نے دعا یاد کی ہے یا نہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سیرت النبی میں ہم لوگ وحی کی جو ذرائع تھے جن ذرائع سے وحی اللہ کے نبی پر آتی تھی جو اس کے مراتب تھے وہ ہم دیکھ رہے تھے ہم نے چند مراتب دیکھے تھے اللہ میں من قیم نے ذکر کیے ہیں جیسے کہ سچا خواب اللہ کے نبی کو دکھایا جاتا تھا یا اللہ کے نبی کے دل میں ڈائریکٹ بات ڈالی جاتی تھی کوئی فرشتہ نہیں ہوتا تھا پھر تیسری شکل ہم نے یہ دیکھی کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا اور سوالات کرتا اور آپ سے پوچھتا اسی طرح ایک اور شکل ہم نے یہ دیکھی تھی کہ آپ کے پاس گھنٹی جیسی آواز آتی تھی جرس جیسی آواز اور اس کے علاوہ جو شکلیں تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا تھا جیسے کہ حضرت جبرائیل دو مرتبہ اپنی اصل شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آئے ایک جب سورہ مددسر کی جو ہے آیت نازل ہو رہی تھی آپ نے دیکھا آسمان کی طرف ایک بڑا کرسی پر بیٹا ہوا ایک فرشتہ ہے بڑا اور معراج کے وقت بھی آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا تو ڈائریکٹ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا اور ایک آخری صورت یہ تھی کہ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے خطاب کرتا آپ سے گفتگو کرتا جیسے کہ وہ نماز والی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفے میں معراج میں نماز دی پھر آپ لے کر کہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا حضرت موسیٰ نے کہا کم کرو پھر آپ اللہ کے پاس گئے بات کی اور کم کیا تو یہ ڈائریکٹ گفتگو تو یہ چند صورتیں وحی کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں انشاءاللہ مزید کچھ تفصیلات ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے کے درس میں دیکھیں گے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں